سب سے بھالا پکا سب سے بھالا اوہ آلا کائناتِ عالم کی اندر تیرے میرے نبی کو رب نے بے مثل و بے مثال بنایا میرا مالک فرماتا ہے دل کر رسول و ففلنا بابا مالا بابا اے میرے حبیب یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ جتنے بھی رسول ہیں ہم نے سب ربیوں سب رسولوں کو آپس میں برابر نہیں بنایا ایک جیسا نہیں بنایا ہم نے بازوں کو بازوں پر فضیلت اللہ فرمائی ہے قرآن کی یہ نس کہہ رہی ہے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سارے نبی آپس میں برابر نہیں ہے اللہ کے سارے نبی آپس میں برابر نہیں ہے اللہ کے سارے نبی ایک جیسے نہیں ہے اور میرے نبی نے فرمایا اَلَا اِمَامُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَا یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ جتنے بھی رسول قدر ہیں اللہ نے مجھے ان سب کا تاجیدار بنایا ان سب کا امام بنایا ان سب کا سلطان بنایا وَلَا فَخْرَا مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے اسے پتا چلا تیرا میرا نبی سارے نبیوں کا سردار تیرا میرا نبی سارے رسول قدر ہیں اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نبیوں کی سب ہے اس سب میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں اور میرے نبی جیسے تو نبیوں میں ہی کوئی نہیں ہے لوگوں مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے اور جب نبیوں کی سب میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہے تو مولویوں میں کون میرے نبی جیسا ہو سکتا بھائی بات سے سمجھا رہی ہے لہذا اس بندے سے گھنگا بندہ کوئی نہیں جو کسی بھی والے سے کہے نبی عملیوں سے ہی تو ہوتا ہے بندہ تو مارے تھپڑ کہ تُو جا کے ایک الکے ایک ایسے چوہ کے سامنے کے میں تیرے جیسے ہیں انہیں تن اللہ کے لطر مارنے ہیں انہیں کہے رہے ہیں میں ایسے چوہ تو ایسے چوہ کی ایسی یہ کوئی چلی نہیں کر سکتا کہ میں میرے جیسا ہوں تو جس کے صدقے قینات بنی جس کی آسمت و شاہ شکرنگ یہ ہے کہ انجیرے بل نباز کے در موجود ہے والیم دو ہے اور ابھی جو نیا بریانہ ہے اس کا والیم دری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے محمد عربی جو آنے والا آئے گا جو ساروں کا اپنے امتیوں کا مددگار ہوگا اور اس کی شان یہ ہوگی اگر مجھے اس کے جوتوں کے تسنے کھولنے کا موقع ملے میرے لئے یہ ساتھ خندی کی بات ہے ایمان سے بتائیے اور جس حضرتی کے جوتوں کے تسنے عیسیٰ جیسا نبی کھولنے کو ساتھ سمجھتا ہو جنابِ حضرتِ سعیدنا موسیٰ جنابِ حضرتِ سعیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لادلے پیغمبر اور لادلے نبی ہیں جب دورات کے صفحے صفحے پہ میرے نبی کی شانیں آئیں ایک ایک صفحے پہ میرے رسول کی عظمتیں اللہ نے پیان کی اور اگلے جملہ بولوں کا مزا آئے گا چونکہ میں کوئی بات مدعور رہو رسل نہیں کرتا موسیٰ دیامتان حمل کے اندر بھی موجود ہے تبرانی اوسط تبرانی کبیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے حضرتِ سعیدنا فرقی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے ان سے ایک دن آپ نے پوچھا کہ کہاں پھر پچھلی کتاب میں میرا ذکر لے حضرتِ قابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر پوری پوری عدیثیں سنائیں پوری پوری دبائیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ اے عمر پاک صرف آپ کا ذکر نہیں ہے حضرتِ ایک ایک امتی کا ذکر موجود ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ہے جب اس امت کی عظمت و رشان کو دیکھا تو آدھوا کے لئے آتے تھے یا اللہ یہ امت میری بنانا یا اللہ یہ امت یہ امت میری بنا یاللہ یہ امت میری بنا یہ امت مجھے دے دے اور میرے انتائی قابل قدر استاذ علماء والا فاضل حضرت محترم مولانا روحیل عمد باشی شاہ ماشاءاللہ خطیبِ اہلِ سنت خوش فورت خوش سیرت خوش کلام خوش بیان خوش اعتقاد اللہ تعالیٰ نے ہر وصف سے نوازا ہوئے تو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے نا میلادیوں کا یہ جوش نگائے نبوہ سے دیکھا ہوگا یار یہ اپنے نبی سے کتنا ٹوٹ کر یہ کتنا ٹوٹ کر یہ اپنے نبی سے پیار و محبت کا رنگ رکھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ کے عرض کرنے لگے یاللہ یہ امت مجھے دے دے یاللہ یہ امت مجھے دے دے اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جی یہ آپ کی امت نہیں ہے یہ میرے معبود کی امت ہے یہ کون ہے میری میری اب اگلا جملہ آئے کا تڑپ کے رہج ہو گیا جب جناب موسیٰ نے مزید شانے اس امت نہیں دیکھی تو پھر آت گئی یاللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا مجھے اس امت میں صحیح کر دے اور ہم میں ہمیں قدری نہیں دیتا موسیٰ جیسے پہ ہم پر کہہ رہے گا مجھے بنا دے اور ہم جو مفت میں بنے کوئی پیسہ نہیں لگا کوئی عوضانہ نہیں لگا کوئی قینت نہیں لگی آنکھ کھلی تو محمد عربی کی امت میں خود پپایا میرے دوستو یہ کوئی چھوٹا سا انعام نہیں ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں یہ وہ کرم ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس کرم کے لیے ترستے رہے دعائیں ترستے رہے یادلام ہمیں حضور کو امتی بتاو نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد شہد و سرا ہے آج میرے نبی کی امتی آس نسکرا کے اپنا دن مندم حضور پہ قربان کرنے کو دیائے ہوتے ہیں حصل میں وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کو اپنی فطرت میں پیدا کیا ہے اور اللہ کی فطرت میں اپنے نبی کی محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھنٹی میں حضور کا پیار ہے ہماری فطرت میں نبی کی محبت ہے نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد شہد و سرا ہے ہمارے محمد شہد و سرا ہے ہمارے عوازہ شہد و سرا ہے ہمارے نبی کیا ہے نہ کیوں ہی انہیں کے ساتھ دل کے ہو سارا زمانہ نہ کیوں ہی انہیں کے ساتھ دل کے ہو سارا زمانہ حقیقت نمہ ہے ہمارے محمد حقیقت محمد حقیقت نمہ ہے میرا تیرے نبی سورت میں بھی بے مثال میرے تیرے آنکھا سیرت میں بھی بے مثال ہا ہمارے کچھ آبا تو